بچی آج بھو کہہ رہی ہے بچی آج بچی چودہ سال دے اس نے کلمہ بڑھا ہے کلمہ بڑھا ہے کلمہ بڑھ کے بچی جائے آپ کرو آپ نے کیس لیا ہے یہاں ہے اس پہ آجو اس پہ آجو ایک منٹے آپ کے کہنے پہ کی ہے ایک منٹے ادھر آپ فیصل بھائی آتے ہیں اس طرح آپ گینگسٹر کو سپورٹ کہہ رہے تھے وہ نظر آ رہا تھا چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم بتا رہے ہیں آپ سب نے دیکھا آئے اندر جو سٹارٹ کرلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ دعا زہرہ کا کیس لگاوا تھا وہ آج بچی کو چستیانگر سے برامت کر کے یہاں پر سندھائے کورٹ میں بینچ میں یہاں پر پیش کیا گیا اور بچی کا اپن سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا ہے بچی نے اپنے بیان میں یہ خود کہا کہ بھئی میں نے یہ جو ہے وہ شادی اپنی مرضی سے شادی کی ہوئے اور میں نے زہیر کے ساتھ شادی کی ہوئے جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے تو اس نے کہا کہ میری اٹھارہ سال عمر ہے اس سے مخاطب ہوتا ہے پھر مجھ سے اس نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں کہ اس کی برت سرٹیفیکٹ اور جو اس کا بے فارم اگر ہے تو آپ بتائیں کہ اس کی عمر کتنی ہے جس میں میں نے ان کو خود بتایا کہ سر اس کا برت سرٹیفیکٹ کی عمر میں تقریبا ستیرہ سال اور گیارہ مہینے انسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ ابھی بچی کی سال تقریبا جو چودہ سال اس کی عمر بنتی ہے ساتھ ساتھ جج صاحب نے ڈائریکشن یہ دی کہ بھئی بچی کا جو وہ میڈیکل کرایا جائے گا اور آٹھ تاریخ تک بچی کو جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ پیش کیا گیا پیش کیا جائے گا اور ساتھوں ساتھ اور جو میڈیکل کرا کر کے یہاں پر دوبارہ ہیرنگ کیا جائے گا جب تک بچی کو جو دارالامان سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا پناہ شیلٹر ہاؤس میں ابھی آرڈر تضاب نے یہی کہا کہ پناہ شیلٹر ہاؤس میں اس کو رکھا جائے گا ساتھوں ساتھ لازمہ نے جو جو زہیر جو لڑکا پکڑا گیا اور ساتھ میں جو کافی سارے بہت جو جو گینگ کے لڑکے تھے ان کے ساتھ وہ بھی پیش یہاں پر تو نہیں ہوئے ساتھ میں پولیس کی کسٹڈی میں ہو فلی ہے کہ وہ بھی آج جو ہے وہ تھا اس میں جوڈیشل جوڈیشل میجیسٹڈ کے پاس پیش کیا جائے گا ان کو یہ یہاں پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ آٹھ تاریخ تک ان کو بھی ریمانڈ میں رکھا گیا سر پولیس نے پولیس نے بلکل سپورٹ کی ایک سیکنڈ کے لیے ملنے نہیں دیا گیا ففٹی ون ڈیز کے بعد میری بیٹی آئی انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بات تک نہیں کرنے دی آہ اس کے بعد ابھی میڈیکل کا بولا ہے میڈیکل میں آثنٹیکل کہہ رہا ہوں کہ بچی انڈر فورٹین تھی اس وقت اور میڈیکل میں انشاءاللہ وہ چودہ سال پروو ہوگی اچھا دیکھیں آپ نے آہ یہاں پر جو بچی یہاں پر پیش بھی ہوئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچی کی عمر اتنی ہے بھی نہیں بچی تقریباً پندرہ سال سے بھی اوپر کی نہیں ہے کیونکہ جو میڈیکل سرٹیفیکیٹ یا جو ڈاکومنٹیشن ہی ہے ہمیں ابھی بھی خطرہ ہے کیونکہ پولیس ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ بچی کے بچی جن کے ساتھ جو آہ ذہنی دباؤ ڈالا گیا بچی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اب انشاءاللہ میڈیکل آ جائے گا یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میڈیکل کس طرح اور کون سا میڈیکل بنایا کے جا رہا ہے جس طرح سے نمرا کا میڈیکل سرٹیفیکٹ بنایا جا رہا تھا یا اس طرح کا نہ ہو کہ کل میڈیکل اس کا دوہ زہرہ کا بھی اس طرح کا میڈیکل نہ آ جائے ہمیں پولیس پہ خلچہ ہے ہمارے ساتھ پولیس نے کوئی کوپریٹ نہیں کیا بچی راہ سے یہاں پر دیر تک پہنچی ابھی جا کر کہ ان کے آنڈربل کورٹ کے سامنے یہاں پر پیش کیا گیا ہے برحال انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی پتہ چل جائے گا کہ میڈیکل میں کیا ریزلٹ آ رہی ہے ہمیں تو نہیں لگا کہ وہ بچی پر کوئی تشدد کیا گیا تو وہ ہے یا نہیں وہ تو بات کیا میڈیکل آ جائے گا اگر میڈیکل آپ کے مطابق نہیں ہے آپ چیلنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں بات یہ کہ نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ میں ڈاکٹر ہوں بات یہ کہ لازمہ نے جو بچی دو مہینے تک ان کے پاس کسٹڈی میں ہوتی ہے تو جناب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچی کے ساتھ کس طرح کی زیادیاں ہوئی ہوں گی آپ دیکھیں ان کے کس طرح کی ریکارڈنگ کی گئی ہوگی سی سی ٹی وی اپنا سی ڈی بنائی گئی ہوگی کوئی اس طرح کی اموشنل کو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہوگی لازمہ نے بچی ان کے ہنڈ میں ہمیں تو لازمہ نے وہ ملنے ہی نہیں دیا ان کے پیرنٹ کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بچی کے ساتھ زیادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کس طرح کی ہم تو ابھی بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بچی کے اوپر ابھی بھی پریشر ہے بچی ابھی بھی زیادی ہے بچی کی نیند بھی پوری نہیں بچی کی آنکھوں میں سے لگ رہا تھا ماں باپ ملنے کے لازمہ نے اس کے اوپر اتنا پریشر کیا گیا ہے تب ہی اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مل سکتی اچھا دیکھیں میرے بھائی آپ آپ دیکھیں آپ کا کوئی لا لا سے بیگراؤن نہیں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہئے کہ یہ سندھ کا لا اپلی کے بلو گا کیونکہ یہ سندھ کی بیٹی ہے سندھ سے گئی ہے ایسٹ میں کٹی گئے لا بھی ہمارا سندھ کا پروریل کرے گا لا بھی ہمارا ہی چلے گا یہاں کا کوئی پنجاب کا لا نہیں چلے گا کیونکہ یہاں کی بیٹی ہے آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر دیکھیں 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 بات یہ ایسا نہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بچی کو جانسا ڈال کر کے آپ یہاں سے لے کے جاؤں دوسری اڑے بابا وہ بھی بتا رہاں وہ بھی بتا رہاں دیکھیں پنجاب میں ہوتا ہے کہ سولہ سال تک آپ بچی کی شادی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا سندھ کا قانون یہ اس طرح کا اجاز نہیں تھا وہ اٹھارہ سال تک ہے آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے بلا فصلہ کر کے بچی کے ساتھ زیادتی کر کے آپ ایک پراؤنس کے دوسری ابھی دیکھیں یہاں پر جو لا بنایا جاتا ہے لا کا ایک منڈٹ ہوتا ہے آپ ایک سندھ کا لا ہوتا ہے اس سندھ کے وائلیشن ہو رہی ہے سندھ کی لا کی وائلیشن ہو رہی ہے جو لا جس صوبے کے لیے بنا گیا تو آپ منڈٹ اسی کہیے آپ یہ نہیں کہ پنجاب کا منڈٹ آپ چوری یہاں سے کر کے آپ کل کے جائیں وہاں پر کہ وہاں پر سرمافی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے تو ظلم تو آپ کو لازمان سزا اس قانون کے تحت اس کے صوبے کے تحت آپ کو دی جائے گی سر آن میرئی بھائی دیکھیں نکاح کا دیکھیں نہیں نکاح وہ دیکھا وہ تک دیکھیں یہاں پر نکاح کی بات دیکھیں بات मیڈیکل آ جائے گا ڈاکومیٹریشن آ جائے گی وہ تو صاحب دیکھیں نکاح کے سنے سنے ایک سوال کرے گا تو بندہ بے دیکھیں نکاح کہاں پر بھی آیا ہے نکاح دیکھیں نکاح کہیں پر بھی ہو کہیں پر بھی ہو آپ دیکھیں ابھی میٹرس سب جڑائیس ہے کورٹ میں اب رہی با آپ سن تو لینا سن تو لینا آپ دیکھیں آپ نکاح نکاح کہیں پر بھی ہو نکاح خلاف ورزی یہاں کی ہوئی ہے یہاں کیسے یہ دیکھیں آپ مائنر یہاں کیے یہ کورٹ سائیڈ کرے گی یہاں کی خلاف ورزی ہے یہاں کی ہوگئی یہاں پر آنے والے وقت میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا قانون اور کس طرح کا ہے یہاں پر قانون یہاں پر چلے گا کورٹ میں کیس یہاں پر چلے گا سندھ کے قانون کی وائلیشن کی گئی ہے دیکھیں لازمان ہے جب میڈیکل آ جائے گا تو آپ کے سامنے پتا چل جائے گا کہ اس بچی کے عمر کتنی ہے یہ بچی یہاں جو اس کے ساتھ جو تنی پیچھے سے گینگ تھی اتنے چھپے ہوئے تھے یہاں پر بھی رہ رہے تھے کبھی کہاں پر کبھی کہاں پر آپ کے سامنے آئی جی ڈی آئی جی آپ کے سامنے بریفنگ دیتے رہے کہ یہ اتنے آسان لوگ نہیں ہیں کل آپ لوگ میڈیا والوں کے اوپر کوششن مارک ہوگا جس طرح سے ہم آج اسٹینڈ لے کر کے کڑے ہوئے کل آپ کے سامنے ہوگا یار واقعہ آپ نے علتہ سا بات سچ بھی کیے کیونکہ یہ آزان آ رہی ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہے پیچھے یہ اتنے محصوم سے ہوتے تو یہ بیس پچیس دن سے یہ بچی کو گھوماتے نہیں یہ اتنے آرام سے لوگ نہیں ہیں یہ آسان لوگ نہیں ہیں میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں ابھی دیکھو ڈاکومنٹری ہے ایویڈنس ہے ڈاکومنٹری ہے جج بھی وانڈرابل صاحبان بھی ہیں اس کو میڈیکل کو دیکھیں گے جہاں کیس کو دیکھ کر کے اسی پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا یہ آپ کون ہوتے ہیں کہ باہر بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے ہمارا کام ہے کیس پیش کرنا ہمارا کام ہے ڈاکومنٹیشن دینا تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنے بھائیہ آپ دو دن ویٹ کریں میڈیکل آ جائے گا آپ کو پھر بھی پتہ چل جائے گا ہم آپ کو بلیم کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑیں اگر آپ سچ بولیں گے یہاں صحیح حقائق بتائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے دیکھیں اندر آپ کوٹ میں یہ ثابت نہیں کر سکے دیکھیں جنید کفار نے آپ کی بات نہیں مانی گا دیکھیں دیکھیں بچی 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 ابھی چھوٹی ہے بچی چھوٹی بچی ابھی اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں دیکھیں بچی ابھی چھوٹی ہے نا پالے گے بچی ابھی دیکھیں وہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ میٹیکل قیتز آر کر لیں تو آپ کے سامنے آ جائے دینک بچی فیصل بھائی فیصل بھائی فیصل بھائی آجا 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 chickens kommaíre جی بھی میڈیا تو ٹھیک کر رہا ہم نے کب کھایا اب